بلٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں کہ پشاور دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹج منظر آم پر آ چکی ہے اور ورسک روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں تین بچوں سمیت چار افراد زخمی ہوئے دو بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ان زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فوٹج آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹج منظر آم پر آ گئی اور ورسک روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں تین بچوں سمیت چار افراد زخمی ہوئے دو بچوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ غیر شرع نکاح کیس کی سمات گواہ محمد لطیف نے بیان کلم بند کرا دیا محمد لطیف نے بیان ریکارڈ کر آیا کہ سابق چیرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی کے گھر آتے اور نازیبہ حرکات کرتے تھے میرے کمرے میں جانے پر سابق چیرمن پی ٹی آئی گالیاں دیتے تھے محمد لطیف نے کہا کہ مجھے بشرا بی بی سابق چیرمن پی ٹی آئی کہتے کمرے سے نکل جاؤ مجھے خاور مانکہ کہتے تھے جا کر انہیں دیکھو ریئر شرع نکاح کیس کی سمات آٹھ دسمبر تک ملتبی کر دی گئی ریئر شرع نکاح کیس کی سمات گواہ محمد لطیف نے بیان کلم بند کرا دیا ہے اُدھر ایلیکشن کمیشن میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس پر سمات ہوئی چیف ایلیکشن کمیشن میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی نا اہلیت سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تو ایلیکشن کمیشن میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس پر سمات چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سبراہی میں پانچ روپی بینچ نے کیس پر سمات یہ اسمان خان ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی اسمان بتائیے گا جی برکل چیرمن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ چیرمن شپ سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کیس پر سمات ہوئی ہے جبکہ چیرمن پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے فیو شاہین وہ کمیشن میں پیش ہوئے جبکہ دخوات بزار خارج محمود ایڈوگیٹ بھی کمیشن میں پیش ہوئے جس پر جو بانی چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل فیو شاہین کا موقع تھا کہ پارٹی کے انٹر پارٹی تخابات ہو چکے ہیں جس کا ریکارڈ کمیشن میں جمع کروا دیا ہے لہٰذا اب اس کیس کی کوئی وقت نہیں رہی اور اس کیس کو خارج کر دیا جائے جس پر جو دخوات بزار خارج محمود نے کہا کہ جو پارٹی کے انٹر پارٹی انتخابات ہیں کون نہیں کہ دیگر مہزاران جو ہے وہ تصویلے ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیعالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت سیور سیکریٹریٹ میں صوبائی کابینہ کا تیم تیسوہ اجلاس منقرد ہوا یکم جنوری سے لرنر کی فیس سات روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دی جائے گی چولستان کے بے زمین کسانوں کو سرکاری ارازی الوٹ کرنے کے لیے شفاق قراندازی کی بھی اس اجلاس میں منظوری دی گئی پنجاب میں نرسنگ کی طالبات کی تعداد دو گنی کرنے کے لیے فنڈ کے اجراع کی بھی منظوری دی گئی لاہور کے باغ جنا اور چنیوٹ کے تاریخی عمر محل کا انتظام بھی وال سیٹی آتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس جاس کا مزید آہواز جان لیتے ہیں دوری نایاب ہمارے ساتھ ہیں جی دوری نایاب جی پلکل وزیراعی پنجاب مطلقی زیر سیور سیکسکیٹ میں تباہی قبیلہ کا تیسیز کا اجلاس ہوئے ڈرائونگ ایسنس کی پیس میں اضافی کی منظوری کی خلاق یکم جنرلی سے ہوگا یکم جنرلی سے قبل ڈرائونگ ایسنس موجودہ شرح پیس سے بنائے جائیں گے یکم جنرلی سے لنڈرز کی پیس ساٹھ روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دی جائے گی لٹی وی ایش ٹی وی پی ایس پی ان لائسنس میں بھی اضافہ ہوگا امریکہ کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن سوڈ ڈالر ادا کر کے لائسنس بنواد سکیں گے سرکاری میڈیکل ڈینٹک کالوجیز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے طلبہ طالبات کی ترانسفر پرزیسی سے موجودی دے دی گئی ہے اس حوالے سے طلبہ اکھنے پھائی گریٹ میریٹ سے لوگریٹ میڈیکل ڈینٹک کالوجیز میں ترانسفر پرزیسی سے موجودی دی گئی ہے پھجاب کبینہ نے چولکستان کی بے زمین کاشکاروں کے لیے سرکاری دازے لوٹ کرنے کے شفاف قرآن دازے کی بھی موجودی دی گئی ہے جیلوں کے اسپتالوں کا انتظام میکمہ پرائیمی اسکلڈی ہیلک اسکلڈ کرنے کی بھی موجودی دی گئی ہے کیاڈیوں کے لیے ہیلک کیئر منیومنٹ سسٹم بنانے کی موجودی دی گئی ہے پھجاب میں نسوین کے سالبات کی تعداد جگنی کرنے کے لیے فنڈ کی ذرا کی موجودی دی گئی ہے انٹیٹیٹوٹ آف پبلک ہیلک لاہور کے لیے سلامی کمیٹی کی قیام کی موجودی دی گئی ہے ملتان اور بابابر کے ریجنل بلرڈ چینٹر کی مینجمنٹ آپریشن کے لیے سپیشلائیٹ ہیلک کے رنڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور رجب طیب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پروسیس کے لیے پولیشی فریمورگ کر دیا گئی ہے حضرت جنار کی تاریخی امیر کے پیشنی نظر انتظامی مروبار شیٹی کے اتھارٹی کے سپورٹ کرنے کے موجودی دی گئی ہے پنجاب وائیڈ لائف روز انیس سو چوہتر کے تحت شوٹنگ لائٹن فیس پر نظر سانی کے موجودی دی گئی ہے اجلاس میں کابینہ سینڈی کمیٹی برے کانون ٹھیک ہے بہت شکریہ دور نایاب ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیعالہ پنجاب محسن نقوی کا علل صوب میو ہسپتال کا دورہ چلڑن ایمرجنسی اور مین ایمرجنسی بلوگ میں اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا وزیعالہ محسن نقوی نے چلڑن ایمرجنسی میں موجود خواتین سے بچوں کے علاج معالجے سہولیات بارے استفسار کیا وزیعالہ محسن نقوی کی چلڑن ایمرجنسی کے فلورز کی اپ گریڈیشن کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت سامنے آئی وزیعالہ محسن نقوی میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلوگ کے چاروں فلورز پر گئے اور تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا وزیعالہ محسن نقوی نے ایمرجنسی بلوگ مجواری کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا وزیعالہ محسن نقوی نے ایمرجنسی بلوگ کو روامہ مکمل کرنے کی ہدایت کیا اور سیکیٹری تعمیرات اور مواصلات نے ایمرجنسی بلوگ کی اپ گریڈیشن پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی ان کو بریف کیا آلودگی کی صورتحال کی شہر میں ایک یو آئی کی مجموعی جو شرعہ ہے وہ دو سو پیمتیس ریکارڈ کی گئی ہے اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے کومل اسلام ہمارے ساتھ ہیں مزید ایک یو آئی کا جو انڈیکس ہے وہ بتائیں گی جی کومل بتائے گا اور محکم موسمیات کی جانب سے کیا پیش گوئی کی جاریے بارش کے حوالے سے لاہور میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ برقرار ہے فوکا راج ہے سورس نے کرنے بکھیری ہوئی ہیں حسین امتزاد سے لاہور کے شہری جو ہیں وہ کافی زیادہ محضوظ ہو رہے ہیں خوش بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ موسم میں واضح تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں لاہور میر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ایک یو آئی کی مجموعی شرعہ دو سو پیمتیس کے ساتھ داہور دنیا بھار کے علودہ ترین شہروں کے پیریس میں پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے اگر مقت فلافوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک آئی کی مجموعی شرعہ ڈیفرنٹ ریکورڈ کی جا رہی ہے جس میں مال روڈ تین سو باون ہے یو ایس کونسولیٹ میں دو سو ستاون ہے اور شملہ پہاڑی کے طرح دو سو تین تالیس ایک یو آئی کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ ریکورڈ کی جا رہی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ کم سے کم نور زیادہ سے زیادہ تیس ٹیگر تک آج ہر ریکورڈ کی جانے کے حوالے سے مکانات جو ہے ماہلین کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ بارش سے متعلق فلوک کوئی بھی مکانات ماہلین کی جانب سے ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں تو جہاں پر شہر لاہور کے باسی بارش کا انتظار کر رہے ہیں وہی ہمارے رنگ برنگے پھول پودے درخت پہر کوئی جو ہے بارش کا بھی سبری سنجھ بار کر رہا ہے بارش کے حوالے سے کوئی مکانات نہیں ہے کومل بہت شکریہ آپ کا بھی رکھ کریں گے کھیل کے میدان کا پاکستان ومن کرکٹ ٹیم میں نیوزی لینڈ میں تاریخی فتح حاصل کرتے ہوئے کیویز کے خلاف پہلی مرتبہ ٹی ٹوانٹی سیریز جیت لی ہے دوسرے ومن ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو دس رنز سے شکست دی اور تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی پاکستان کے 137 رنز کے جواب نے نیوزی لینڈ کی ٹیم 127 رنز بنا سکی پاکستان کی فاطمہ سنہ نے آخری اوور میں 17 رنز کا دفاع کیا قومی ومن ٹیم نے چھے وکٹ پر 137 رنز سکور کیے آلیا ریاض 32 رنز بنا کر ناقابل شکست رہی جبکہ منیبہ علی نے 35 رنز بنائے جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم سات وکٹ پر 127 رنز بنا سکی فاطمہ سنہ نے تین اور سادھی اقبال نے دو وقتیں حاصل کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ 9 دیسیمبر کو کھیلا جائے گا نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے 24 نیوز